بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیر سے ایک ٹاپک ہے دور حاضر کی ایک فور صورت مثال ہے اس میں سے ایک شخصیت ہیں انٹرنیشنل شخصیت ہیں اور وہ شہبہ پنون لطیفہ سے آتا ہے آرٹ میں شامل آتا ہے ایک شخصیت ہیں امریکن وائلینسٹ ہیں وائلین بجاتے ہیں جوشوا بیل جوشوا بیل 1967 میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر 55 سال ہے 50 years ہے جوشوا بیل کا ایک خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ سے چاہوں گا اس سبق آموز ہے آپ سے شیئر کروں جب وہ چار سال کے تھے جوشوا تو ان کی ماں کا کہنا ہے کہ ایک حیرت انگیز چھوٹے سے بچے کا واقعہ ہے جو میرا اپنا بچہ تھا کہ اس نے ایک پائپ لیا اور اس میں ربر بینڈ وان دیا اور اس پر چھوٹی سی ایک لکڑی لی اور اس ربر بینڈ پر کسنے لگا اور اسے بجانے لگا اس کی ماں جوشوا کی کہتی ہیں کہ میں نے بیل کو چھپکے سے کیچن میں دیکھا تو وہ عجیب طرح سے اسے بجا رہا تھا یعنی اس نے کہیں وائلن دیکھا تھا اور وہ وائلن بجانے کی پریکٹک کرتا تھا اسی شوق کے تناظر میں اس کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے ٹھیک دو سال کے بعد اسے ایک ٹیچر رکھے دیا جو اسے سکاتا تھا انڈیانا ریاست کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہونے والا جوشوا بھیل آہستہ آہستہ وائلن کی طرف راغب ہونے لگا اور چودہ سال کی عمر میں کہتے ہیں اسکول آپ آرٹس میوزک میں اس نے وائلن باقائدہ طور پر بجانہ شروع کیا اور اس نے گریجوئٹ کر لیا اور اس کے بعد ڈپلومہ کا کورس کر کے وہاں ڈگیری رہ لی آہستہ آہستہ یونیورسٹی تک آ گیا اور بجانے لگا لوگ اسے پسند کرنے لگے یہ جوشوا اس نے انیس سو چوریاسی میں سوچا کہ میں صرف پبلک میں لے آؤں اور اسکول سے لے کر آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلنے لگا اور ٹھیک سترہ سال کی عمر میں انیس سو پچاسی میں وہ باقائدہ عوام میں آیا اور پوچھ صورت پلسٹ کرنے لگا اب پوچھ صورت بات کہ اس وقت دنیا کے تاب ٹین موسٹ ایکسپینسل وایولینسٹ پس میں جوشوا کا شمار ہونے لگا اور وہ موسٹ ایکسپینسل وایولینسٹ بن گیا دنیا کے دس مہنگے ترین وایولینسٹ میں اب اس کا شمار ہوتا ہے ارتھی بات ہے کہ ایک ماہ پہلے واشنگٹن میں ایک کنسٹ ہوا جس میں اس نے اپنی فیر چار ملین ڈالر چارج کی تھی اور کہتے ہیں اس کے ٹکٹ میں جو سب سے پیچھے نچلے ستائے کی سیٹ تھی وہ ایک سو ڈالر کی تھی اور ٹکٹے تمام فروپ ہو چکی تھی کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں تھا جہاں لوگ کھڑے نہ ہو جوشوا بیل اس وقت واشنگٹن میں دنیا کے مہنگے ترین وایولینسٹ میں تھا اور وہ وایولین بجائے رہا تھا یہی عالم رہا وہ آہستہ آہستہ دنیا میں گونجنے لگا ایک ماہ پہلے کی گونج واشنگٹن کی تمام دنیا کے اخبارات میں پھیل گئی اور بی وی سی پہ نیوز آئی کہ جوشوا بیل جب میزک بجاتا ہے وائلین بجاتا ہے تو لوگ سہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان پر سکتہ تاری ہو جاتا ہے اب جوشوا بیل نے سوچا کہ مجھے کچھ چینج کرنا چاہیے میں ایک نیا تجربہ کروں ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اس نے امریکہ میں میٹرو بس جہاں چلتی ہے نیویارک میں وہاں کھڑے ہو کر اپنے وائلین بجانا شروع کیا ریپورٹ ہے کہ وہاں ایک ہزار سے زائد لوگ بس مہر میٹرو پر چڑے اور ان میں صرف آٹھ افراد نے کھڑے ہو پر سنا اور ان میں بھی چار افراد نے اسے ڈالر دیئے جب پینٹالیس منٹ کی ڈیوریشن پر اس نے وائلین بجا ہی میٹرو بس پر تو اسے بتیس ڈالر ملے اب بتیس ڈالر اس کی ایک کنسٹ کے سب سے پیچھے نسلی سطح کی سیٹ کے ایک سو ڈالر کے برابر بھی نہیں تھی اب آتے ہیں اس خوبصورت طبق پر واشنٹن فوس کی ایک خوبصورت کالمسٹ ہیں رینے ریڈ اس نے کالم میں لکھا the right talent to the right place اگر آپ سجد جگہ پر اپنا talent اور تلایت خرچ نہیں کرتے تو چار ملین ڈالر سے لینے والا شخص صرف بتیس ڈالر کماتا ہے ایک ہزار لوگوں میں سے صرف سات لوگ بمشکل سے سنتے ہیں جو کسی تنسٹ اور شو میں جب وہ وائلن بجاتا ہے تو ایک ہزار سے زائد لوگ سبتے میں تاری ہو جاتے ہیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس talent ہوتا ہے صلاحیت بھی ہوتی ہے ہم رونا اس وقت روتے ہیں کہ اسے talent اور صلاحیت کا ٹھیک جگہ پر استعمال نہیں کرتے اور بدقسمیتی سے ہمیں وہ appreciation نہیں ملتی جس کے ہم مستق ہے آج کے جوشوہ بیل کا سبق ہم سچ کے لیے ہے کہ اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اور صحیح اپنا output لیں آپ کا برد باشد